پریچائے رات میں آپ کی ماں نے آپ سے دودھ کی بوتل کو فریج میں رکھنے کو کہا لیکن آپ اسے رکھنا بھول گئے اگلی صبح آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ خراب ہو چکا ہے کیا آپ خراب دودھ سے بڑھیا دودھ کو واپس پرابت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں تو آئیے ایسے ہی پریورتنوں کے بارے میں اس پارٹ میں جانیں اس پارٹ کے انت میں آپ نمک کرنے میں سکشم ہو جائیں گے راسائینک پریورتن کا ورنن کرنا راسائینک پریورتن کا ادارن دینا راسائینک پریورتن کوئلے کو جلانا دودھ کا خراب ہونا لوہے کا زند لگنا اور تامبے پر ہری جھلی کا بننا راسائینک پریورتن ہوتے ہیں راسائینک پریورتن کی وشیشتائیں آپ نے اپنی ماں کو آٹے کی لوئیوں سے پوری بناتے ضرور دیکھا ہوگا کیا آپ پوری سے لوئی واپس پرابت کر سکتے ہیں؟ نہیں یہاں راسائینک پریورتن کسی بھوتک سادھن سے اتکرمیت نہیں کیا جا سکتا راسائینک پریورتن کے ادھارن بچو آپ اپنے دینک جیون میں بہت سے راسائینک پریورتن دیکھ سکتے ہیں کیا آپ نے لوہی کے گیٹ یا پاک میں پڑی لوہی کی بینچ پر بھورے رنگ کی جھلی دیکھی ہے؟ اس بھوری جھلی کو زنگ کہتے ہیں اور اس پرکرم کو زنگ لگنا کہتے ہیں اس زنگ کا راسائینک نام ہے آئرن آکسائید زنگ سے بچاؤ زنگ دھیرے دھیرے لوہی سے بنی دھاتووں کو ختم کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑکی یا بالکنی میں لگی لوہی کی جالی میں رنگ لگا ہوتا ہے یہ لوہی کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے اتہا ہم لوہی کو نم آکسیجن یا پانی کے سمپرک سے بچا کر زنگ لگنے سے بچا سکتے ہیں رنگائی گریز اور تیل لگانا لوہی پر زنگ کی پرچڑھا کر جسے یشد لیپن یعنی گیلونائزیشن کہتے ہیں اور کرومیم کی پرچڑھا کر زنگ سے بچایا جا سکتا ہے راسائینک پریورتن کے ادھہرن میگنیشیم کی ایک پٹی لیجئے اس کے ایک سرے کو لوہ کے قریب لے جائیے یا ایک ولکشن سفید روشنی کے ساتھ چلتا ہے اور بھر بھری راک یعنی میگنیشیم آکسائیڈ شیش بچ جاتی ہے اس راک کا گن میگنیشیم سے بھن ہوتا ہے اتہا میگنیشیم کا جلنا ایک راسائینک پریورتن ہے راسائینک پریورتن کے ادھہرن آئیے ایک پرائیوک کریں ایک بیکر میں ایک چمچ کوپر سلفٹ لیں لگتار ہلاتے ہوئے اس میں سو میلی لیٹر پانی ملائیں اس ویلین میں کچھ بوندیں سلفیورک املکی ملائیں آپ کو نیلے رنگ کا ایک ویلین ملے گا اس میں لوہے کی ایک کیل ڈالیں کچھ سمیے بعد ویلین کا رنگ ہرا ہو جائے گا اور لوہے کی کیل پر بھورے رنگ کی ایک پرات چڑھ جائے گی یہ پریورتن آئیرن سلفٹ ویلین اور کوپر بننے کے کارن ہوئے ہیں راسائینی پریورتن کے ادھارن چھاتروں سرکا اور بیکنگ سوڈا ہمارے رسوئی میں آسانی سے پرابت ہو جاتے ہیں ایک پیالے میں تھوڑا سا سرکا لیجئے اس میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ملائیے آپ پھوس پھوسا ہٹ کی آواز سنیں گے اور اس سے بل بلے باہر آتے دیکھیں گے اس سے اتپنی ہوئی گیز کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے راسائینی پریورتن کے ادھارن اپروک تو پریورتن میں یدی کاربن ڈائی آکسائیڈ چونے کے پانی سے گزرتی ہے تو چونے کا پانی دودیا ہو جاتا ہے راسائینی پریورتن کا پریورتن چھاترو کیا آپ ہمارے جیون میں راسائینی پریورتن کے مہدو کو جانتے ہیں یہ آیسک سے دھاتو نکال نے دوائیوں کے نرمان کرترم اور اپیوگی وستویں جیسے سابون اور پلاسٹک فائبر کھیتی کے لیے خاد اور کیٹ ناشک میں اپیوگی ہے سارانش آئیے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے سنگ شیپ میں دوہرائیں راسائینک پریورتن کے دوران نیا پدارت بندہ ہے جس کے گون مول پدارت سے سر بھن ہوتے ہیں لوہی کا زنگ لگنا آکسیجن اور جل کی اپسطیتی میں ہوتا ہے زنگ کا راسائینک نام ہائیڈریٹیٹ آئیرن آکسائیڈ ہے میگنیشم آکسائیڈ کا جل میں ولائی ہونے پر میگنیشم ہائیڈرو آکسائیڈ کا نیرمان ہوتا ہے جس کی پرکرطی چار کیے ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ چونے کے پانی کو دودیا کر دیتا ہے راسائینک پریورتن دوائیوں سابون خاد کرترین پدارت کے نیرمان ایسک سے دھاتون نکالنے تیادی میں اپیوگی ہوتے ہیں